مگر اب چند باتیں مسجد کے حوالے سے کرنا چاہوں گا مسجد اسلام میں اسلامی معاشرے کے لیے بولیات کی حصیت رکھتی ہے مسجد اسلامی معاشرے کے لیے قطب الرحا ہے قطب الرحا یعنی ہاتھ کی چکی کا وہ حصہ وہ ڈنڈا کے چکی کے دونوں پارٹ جس کے گلد گھونتے ہیں تو مسجد کے حصیت اسلامی معاشرے میں وہ ہے مسجد تعلیم کا محقص ہے مسجد تربیہ کا ہے مسجد عبادت کا ہے مسجد قربِ الٰہی کا ذریعہ ہے مسجد انسان کو زندگی گزارنے کا صریحہ سکھاتی ہے مسجد ہی انسان کو اپنا گھر سمارنے کا صریحہ سکھاتی ہے مسجد انسان کو ایک اچھا انسان بنا کر معاشرے میں اتارتی ہے اور اس کے اصول اور گھر سکھاتی ہے مسجد ماسو مایوسی کا شکارن کے شکارن افراد کو سہارا دیتی ہے انہیں جینہ سکھاتی ہے مسجد ہی سے مرجھاتے ہوئے ایمان کو تازی ملتی ہے اور بجھتے ہوئے چراغ کو اندر ملتا ہے اور مجمہ ہم اور تھکے ماندے ایمان کو مسجد ہی سے چارچ ملتا ہے اور مسجد ہی سے سیاسی اور سماجی معاملات میں درست سنت اور رہنوائی ملتی ہے مسجد کی اسلام میں حیثیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی رکھ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ منبرہ تشریف لانے کے بعد مرکزی کاموں میں سے سب سب اہلہ کام مسجد کی تعمیر سے شروع کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منبرہ تشریف لائے اور مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا تو مسجد کی یہ جگہ بنی نجال کا ایک پاک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نجال کو فرمایا یا بنی نجال سامینون بیہای جکم حالا اے بنی نجال مجھے اپنے اس بات کی قیمت پتلا مقیمت دینا چاہتا ہوں خارول اللہ لا یا طلب لنا نطلب اس طرمانہم بلہ اللہ کہنے اللہ کی قسم ہم اس کا عجل اس کا ثواب اس کے قیمت اللہ کے ثوابت اس سے نہیں لیں گے صحابہ اکرام کی حضورت قرآن و حدیث میں ان کی جو صفات اور جو فضیرت بیان ہوئی ہے وہ انشاءاللہ برکسی واقع پر عرض کریں گے مگر ان کی للاحیت ان کی دانشمندی اور ان کی عقلمندی اور دورندشی کا اندازہ لگائی ہے کہ آج اس مسجد کو بنے ہوئے چودہ سو سائد سے زیادہ قرصہ ہو گیا ہے اب تک کتنے مسلمانوں نے وہاں نمازیں پڑی ہوئی کتنے مسلمانوں نے اس مسجد میں بیٹھ کر تلابت کی ہوئی کتنے مسلمانوں نے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں سچا اسلام قبول کیا کتنے لوگ وہاں سے بڑے بڑے علماء بن کر اس مسجد سے نکلے تھے اور پھر علماء علمائی کرام سے کتنے لوگوں نے استفادہ کیا ہو رہا ہے کوئی اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے یقین نہیں اب تک اللہ تعالیٰ سے اس بات کی کتنی قیمت حاصل کر چکے ہیں اس کا بھی اندازہ نہیں ہے اور اس لقائمت تک جاری رہے ہیں انشاءاللہ مسجد کی تعبیر ایک بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے اور اس کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے یہ اتنا بڑا انعام اور عزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد بنانے والوں کے ایمان کی قواہ دیئے جسے کہ فرمائے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَاقَامُ الصَّرَةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَئِدَ اللَّهُ فَعَاسَاءُ الْاِكَنِ يَكُونَ مِنْ مُحْتَدِينَ اللہ کی مسجد نقابات کرنے والے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جو نمازوں کی بابندی کرتے ہیں جو زکاة ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا بسی جے ڈرتے نہیں ہیں توقع ہے کہ یہی لوگ ہدایت شاہتا ہے اس آیت کریمہ میں مسجدوں کی تعمیر کرنا یا مسجدوں کو آباد کرنا کمانا دونوں ہی مانے اس میں مراد ہیں کہ وہ لوگ بھی اس میں مراد ہیں جو مسجدیں بناتے ہیں اور وہ لوگ بھی اس سے مراد ہیں کہ جو مسجدیں نمازوں کے ذریعے آباد کرتے ہیں اس میں بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں مسجدوں سے کے ساتھ ایک تعلق پڑھتے ہیں گویا کہ دامیں درمیں سخریں کسی لحاظ سے بھی کوئی شخص مسجد کے خدمت کرتا ہے تو وہ اس اعزاز اور انام کا مستحق ٹھارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی گواہیں دیتا ہے جو مانا دولت سے مسجد کے خدمت کرتا ہے وہ بھی ماجور ہے جو عملاً محنت و مشرقت کے ذریعے مسجد کی تعلیم میں حصہ لیتا ہے وہ بھی اس انام کا حق دار ہے جو زبان اور قلم سے مسجد کے خدمت کرتا ہے وہ بھی اس انام کا مستوجب اور سزاوہ اٹھا ہیتا ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے وہ تو ایک چڑیا کے گھونس لے کے برابر مسجد بنانے کا عجر بھی اتنا دیتا ہے کہ اس کے لئے جنرل میں گھر بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے جو شخص محس اللہ کی رضا کے لئے مسجد بناتا ہے چاہے چڑیا کے گھونس لے کے برابر یو سے بھی کم تو اللہ تعالیٰ جنت اس کے لئے گھر بنا دیتا ہے لہٰذا اگر چڑیا کے گھونس لے کے برابر مسجد بنانے کی توفیق ہو تو بھی کوئی بات نہیں بلکہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے انسان کے پاس مالی توفیق نہیں مگر محض اس کی خلوص نیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا احام دے دیا ہے اس کی معمولی سی کابش کے عوض لیکن خلوص نیت کی وجہ سے اسے اتنے بڑے احام کا مستحق ترہ دیا ہے مگر یوں نہیں کہ اپنا اپارٹمنٹ اور اپنا گھر تو علاقے کا اتنے بڑا اتنے بڑا ہی گھر ہو لیکن جب مسجد بنانے کی باری آئے تو ہمیں گھوصلہ یاد آ جائے ایسی بات نہیں یا ہم میں سے کوئی شخص بہت مالدار ہو مگر جب مسجد کے خدمت کی باری آئے تو محض زبان سے مسجد کی حق میں بات کر کے وہ سمجھے کہ میں نے مسجد کا حق ادا کر دیا ہے یوں نہیں یاد رہے کہ اس عجر و سور کا تعلق آپ کی نیت اور آپ کی حیثیت سے ہے جو شخص مسجد بناتا ہے صرف اللہ کی رضا کی خاطر بنا اللہ لہو مثلہو فی الجنہ اللہ تعالی اسی جیسا جنت میں اس کے لئے گھر باناتا ہے صحابہ اکرام اس عجر و صاحب کے لئے اور اپنی آخرت کے لئے کتنے فکر مند ہوتے تھے حالانکہ ان کے بارے میں قرآن پاک نے اعلان کر رکھا ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضوان اللہ ہم سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نمت نہیں ہے اس سے بڑھا کر کوئی عجو صاحب نہیں ہے جیسا کہ حدیث میں ہے جب جنتی جنت میں چل جائیں گے تو اللہ تعالی اہل جنت سے فرمائیں گے یا اہل الجنت اے جنت والو تو ورش کہیں گے اے ہماری رب ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں اور ہر کے سب کی خیر تیرے ہاتھ میں ہے فَيَقُول تو اللہ فرمائیں گے کیا تم راضی ہو گئے فَيَقُول وَمَا لَنَا لَا نُرْضَيَ رَبْ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَعْرَمْتُوْتِ اَحْدَ مِنَ خَلْقِتُ تو کہیں گے اے ہماری رب ہم کیسی راضی نہ ہوں آپ نے ہمیں وہ کس دیا ہے جو اپنی مخلوقات میں سکزیاؤر کو نہیں دیا فَيَقُول اَلَا أَوْتِكُمْ اَفْضَرْ مِنْ دَلِكَ تو اللہ فرمائیں گے کیا اس سے بہتر چیز نہ تمہیں عطا کروں فَيَقُول اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رَضُوَنِ مَن تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں فَنَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ عَبَدًا اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا تو صحابہ اکرام جنہیں دنیا میں اس چیز کی اللہ کی رضا کی بشار سنا دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے بھی نہیں پھر بھی صحابہ اکرام نیکیاں سمیٹھنے کے حوالے سے کتنے فکرمند تھے اور ان کا حال کیا ہوتا تھا حضرت ابو سعید خطوری قطعہ اللہ تعالیٰ میں بہین کرتے ہیں کہ کُنَّا نَحْمِرُ لَبِنَةً وَلَبِنَةً لَبِنَةً لَبِنَةً وَعَمَّارُ لَبِنَةً لَبِنَةً کہ جب مسجد نبی بنا رہے تھے تو ہم لوگ ایک کے ایک ایف اٹھاتے تھے اور حضرت ایک حضرت ابو سعید خطوری قطعہ اللہ تعالیٰ تو ان کے جسم سے گرد جھاڑتے ہوئے فرمایا اے امار اَلَا تَحْمِرُ لَبِنَةً قَيَامَا كَمَا يَحْمِرُ أَصْحَابُكْ قیامات جس طرح تمہارے ساتھی ایک 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 اٹھاتے ہیں تمہیں ایک اٹھاتے ہیں قَالَ اِنِّي اس کا آج اُصْحَاب تو انشاءاللہ جاری رہے گا اس کے ذکر کریں گے اس وقت اس مسجد یعنی مسجد امور قرآ کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کرنا چاہوں گا ویسے تو آپ یقین ان پہلے سے ہی آگاہ ہوں گے کیونکہ سوشل میڈیا اس دور میں اس نے سارے فاصلے بھی سمیٹ دیا ہیں اس میں وقت بھی سمیٹ دیا ہے اور اس نے وہاں وہاں تک رسائی حاصل کر لی ہے کہ جہاں بمشکل انسان پہنچ باتا ہے تو مسجد کی موجودہ صورتحال یہ ہے جیسا کہ آپ دکھ رہے ہیں کہ ریپارٹمنٹ اور فیلنگ نے ویکیٹ آرڈر کے ذریعے مین حال میں نماز پڑھنے پر قبضی لگا دی ہے اور کچھ یقینا کچھ ضروری تسلیحات کے بعد ہی یہ ویکیٹ آرڈر آرڈر ختم ہو سکتا ہے ہمیں علاقے میں بڑھتی ہوئی کمیونٹی کے سبب جیسے بھی اس کنسٹرکشن کی اس مسجد میں ضرورت تھی مگر چونکہ کام چل رہا تھا اس لیے ہم نے چلنے دیا لیکن اب تو ناغذیر ہو گیا ہے لہٰذا آپ لوگ اپنی استطاعت سے بڑھ کر اپنی استطاعت کے مطابق نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اس مسجد کی تعبیر میں حصہ ڈالیں اور کوشش کریں کہ جو آپ مسجد سے تعاون کریں وہ چکی صورت میں ہو اور باہر مسجد کی انتظامیاں میں شاید صاحب پڑے ہوتے ہیں ان کو چکنے لیکن دسیوں میں بیسیوں میں اور سینکوں میں نہیں چاہیے بلکہ ہزاروں میں چاہیے مجھے چندے کی اپیل کے لیے لوگوں کے جذبات گرمانا نہیں آتا مجھے یہ طریقہ نہیں آتا آپ جانتے ہی ہیں لہٰذا میں ایک سیدھی سے بات کروں گا اور وہ یہ کہ شاید آپ لوگ کو میری تو اس مسجد میں ضرورت نہ ہو لیکن میں اپنے آپ سے اہد کرتا ہوں کہ اگر مسجد کے اتنے فنڈز جمع نہ ہوئے کہ جس سے مسجد کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور شاید مسجد کو سکرائچ سے بنانا پڑے اگر اتنے فنڈز جمع نہ ہوئے تو کم از کم میں اس مسجد میں نہ رہوں گا اس لیے اگر آپ یہ زمانداری لے سکتے ہیں سے بنا سکتے ہیں اور وہ بھی صرف اللہ کے لیے دکھلاوے کے لیے مجھ پر احسان کرنے کے لیے نہیں بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں بھی آختمی جاتا فرمائے وآخی اللہ وآلہ وآلہ وآلہ